نمسکار میں راہل ناکپال اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل میں دلی یونیورسٹی کے ہندو کالیج میں ہوں اور میرے ساتھ پروفیسر اتنلال جی ہیں باتچیت کریں گے اور آج باتچیت کا وشہ ہوگا کہ نئی پالیامینٹ سے بابا صاحب ڈکٹر امیٹ کر کی اسٹیچو آؤٹ اور سپریم کورٹ کے اندر بابا صاحب ڈکٹر امیٹ کر کی فوٹو اسٹیچو ان یعنی نئی پالیامینٹ میں جہاں امید کی جاری تھی کہ بابا صاحب ڈکٹر امیٹ کر کی فوٹ اسٹیچو مورتی لگے گی لیکن وہاں پر نہیں لگائی گئی سپریم کورٹ میں چیپ جسٹس آف انڈیا نے یہ نرنے لیا گیا وہاں پر بابا صاحب کی مورتی ہونی چاہیے تو سمیدھان دبس پر بابا صاحب کی مورتی لگائی گئی کیوں لگائی گی اس کے پیچھے کا سرکار کی منصہ کیا ہو سکتے پردہان منطری جی کو کیوں تو انہیں اسی مدد پر بات کریں گے پروفیسر صاحب سے سر کیسے دیکھتے ہیں پورے معاملے کو نئی پالیامینٹ میں بابا صاحب کی مورتی نہیں لگائی گی جبکہ سپریم کورٹ کے اندر چوہتر سال کے بعد میں بابا صاحب کی مورتی کا ناپران ہوگا ہے تو اس میں نئی پارلیمنٹ میں اگر نہیں لگی ہے تو آپ کو آشرے ہو رہا ہوگا تو ہو رہا ہوگا مجھے کوئی آشرے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آر ایس ایس بی جے پی امبیٹکر کے بیچاروں کا بیرودی ہے مل روپ سے تو وہ تو کریں گے نہیں لیکن چیپ جسٹس کو تو بتائی دینا چاہیے کم سے کم اگر لانگ ڈیو تھا کہ راستان ہائی کورٹ میں منو سمیٹی کی مورتی لگی ایڈگوار کے جنرل دن پر وہاں اس کو لگایا گیا تھا تو یہ پرتیق ہے کہ کیسے آر ایس ایس بی جے پی بابا صاحب کے بیچاروں کو دوانا چاہتی ہے لیکن چیپ جسٹس نے بڑا اتیہاسی کام کیا ہے اور بہت دنوں سے یہ ڈیو تھا کہ سپریم کورٹ کے کیمپس میں ان کی مورتی لگے تو اس کے لئے تو ان کو بتائی جرور دینا چاہیے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ بابا صاحب پھد اپنے آپ نیائے کے پرتیق ہیں نیائے کے پرتیق ہیں اور انہوں نے سمیدھان جب سوپا تھا دیش کو تو وہی بھاشن ان کا انتیم بھاشن سمیدھان سوا کا ہے انہوں نے جو کہا تھا چیپ جسٹس نے ابھی اس کو بار بار کہا ہے کہ کوئی بھی سمیدھان اچھا یا بڑا نہیں ہو سکتا لاغو کرنے والے لوگ کیسے ہیں اس کی پرکرتی کیسے ہے سمیدھان اسی کام کرتا ہے کہ اگر سمیدھان اچھا ہو لاغو کرنے والے لوگ خراب ہوں گے تو سمیدھان خراب ہوگا سمیدھان خراب ہے لاغو کرنے والے لوگ اچھے ہوئے تو اچھا سمیدھان ہوگا سمیدھان تو ابھی بھی ہے لیکن سمیدھان کے جو پرابدھان ہے دیرے دیرے کیسے گائب ہو رہے ہیں کانون میں ایک چیز ہے لیکن جب تک پرشاشن میں ایک والیٹی نہیں ہو تب تک اس کے ہونے کا مطلب نہیں ہے تو چلیے چیپ جسٹس نے یہ لگایا ہے ان کو بدھائی دیتے ہیں اور دوسرا یہ بات جرور ہم کہنا چاہیں گے کہ ان کو جو ہے نا بابا صاحب نے جو موریلیٹی کی بات کی تھی سمیدھانک نیتکتہ اس پہ دھیان دیا جانا چاہیے اور اس کو آگے بڑھایا جانا چاہیے اور جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ لاکھوں لوگ یہاں پر جو دلیت پچھلے آدیواسی جیل میں سر رہے ہیں بیل کرانے کا پیسہ نہیں ہے بیلر نہیں ملنا سجا ختم ہو گیا ہے پھر بھی جیل میں ہی رہ رہے ہیں لاکھوں لاکھ ایسے ڈھیان دیا جانا چاہیے اور اسے لوگوں کو جلد سے جلد رہی ہونا چاہیے رہی بات موڈی جی کہ وہاں جب راستہ دھیکٹ پریسیڈنٹ ڈھگھاٹن کرتے ہی رہتے ہیں جب سنسد سے بابا صاحب گائے ہو گئے تو وہاں بابا صاحب کو ڈھگھاٹن جانے کوئی مطلب نہیں بناتا ہے نا ایک طرح سے چیپ جسٹس نے ٹھیک ہی کیا راستہ آدھیکش کو بولا لیا مہلا ہیں ٹرائی بل ہیں تو یہ کہ اس کا میسیج ایک ٹھیک گیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈھگھاٹن میں نہیں بلایا تھا تو چیپ جسٹس نے پردھان مانتری کو نہیں بلایا بابا صاحب کے مویسٹے چکو ڈھگھاٹن میں وہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ان کے آنے کا کوئی مطلب بھی نہیں بناتا تھا جب راستہ آدھیکش آل لیڈی وہاں چیپ گیسٹ ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا تو سب جگہ ان کا جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے کانون مانتری بھی تھے ہاں ٹھیک ہے کانون مانتری کو رہنا چاہیے بابا صاحب خود کانون مانتری تھے بھلے آر ایس ایس میں بی جے پی میں میکبال صاحب 25 نومبر کو جتنا بی جے پی کا نیتہ سمجھ نے بھاشن سنا سب کا آپ نے دیکھا ہے کارگرام میں پور راستوی تیوی تھے اور سی ایس ٹی کمیشن کے لوگ بھی تھے لیکن بھاشن دینا ٹھیک ہے لیکن ان سے پوچھئے کہ آفیس میں رہتے تو اپنا کام ہی مانداری سے کرتے ہیں کی نہیں ایک سوال اور آ رہا ہے من مستق میں کہ بابا صاحب کی یہ پہلی فوٹو اسٹیچ ہوئے مورتی ہے جو اس روپ میں بنائے گی بکیل کے پیسے میں وہ بنائی گئی ہے وہی گاؤن پہنے گیا ہے بینڈ لگایا گیا ہے ہاتھ میں جس پرکار سے چلتے ہوئی قدم ہے جیسے کوٹ کی طرف وہ جا رہے ہیں تو یہ کیا میسیز دینے کی کوسس کی جاری ہے نیا کے پرتیق کے روپ میں استحاپت ہوئے ہیں کہ یہ وکیل کا کام دیکھیں اگر آجادی کی لڑائی آپ دیکھیں گے جتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے سب وکیل سبھی تھے سب تھے تو وکیل جب کوٹ اتار کے راجنیتی کیا تو دیش کو مکتی دلانے میں بھومکانی بھائی ڈاکٹر امبیٹ کر نے خود دلیتوں کے لیے کتنا مطلب سنگھرز کیا انگریجوں سے بھی لڑا اور کانگریسی سے بھی لڑا لیکن بیوستہ میں رہ کے ہر سمیں بار بار کہتے ہیں کہ ہر سمیں لڑنے کے لیے نہیں لڑنا چاہیے بیچ میں سمجھوتے بھی کرنے ہوتے ہیں تو انگریجوں سے بھی سمجھوتا ہوا کانگریس سے بھی ہوا اور جو کچھ بھی ملا اسی سمجھوتے کی وجہ سے ملا اگر ڈرافٹنگ کمیٹی میں نہیں گہ رہتے تو ان کو موقع ہی نہیں ملتا بنانے کا اس لیے انہوں نے اسٹیٹ اپکرم چلائیں گے وہ سارا انہوں نے لکھا تھا تو وکیل بیریشٹر کا مطلب ہے کہ آپ نیا دلائیں گے تو اچھا ہے کہ ان کو جو بھی بنایا ہے اچھا ہے میں نے دیکھا ہے فوٹو مرتی دیکھا ہے اور اسٹائلیش ہے اچھا ہے اور بابا صاحب کو تو وکیل کے روپ میں ہی یاد کیا جانا چاہیے کیا کارنٹ رہا کہ پور میں جتنے سی جائی رہے دلت سی جائی رہے کے جی والا کرن صاحب رہے ہیں اور بھی بہت سارے سی جائی رہے ہیں آج سے پہلے یہ ڈیسیزن نہیں لیا گیا سرکار کی طرف سے یا انہیں لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو برتوان سی جائی ہیں وہ سرکار کے اتنے پریسر میں نہیں ہے جو سے پچھلے والے پریسر میں تھی یہ بات تو صحیح ہے وہ ایک طرح کا ٹکراؤ بیچاریک ٹکراؤ جو ہے انہوں کہیں نہ کہیں ریفلیکٹ ہو رہا ہے اور جوڈیشیری کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور چیف جسٹس صاحب نے جو کام کیا ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ فیر مطلب ریپریجنٹیشن ہو سسٹم بھی ہے سرکار تو چاہتی ہے کولیجیم ختم کر کے اپنے کنٹرول ملے لے جو ڈیشیری جب ان کے کنٹرول میں چلے جائے گی تب بچے گا پھر اس کے پہلے بھی بہت سارے چیپ جسٹس رہے ہیں انہوں نے بھاوناوں کے آدھار پر جو ہے نا جسٹس کیا جسے بابری مسجد جسٹس کیا جانا چاہیے لیکن جس پرکار سے کولوجیم سسٹم کی اپنے بات کی تو وہی کچھ لوگیں اپنے لوگوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں تو ایسے میں لگتا ہے کہ ملہب جیسے یو پی ایسی کی پرکشہ ہوتی ہے سیویل سروس ہے اسی برکار سے ایک آئے یا کچھ بننا چاہیے راست پتی جی نے کہا ہے وہ بات صحیح ہے ان کا اپنا ویچار ہو سکتا ہے لیکن ایز 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 میری یہ رائے ہے یہ ابھی برتمان سسٹم میں کولوجیم سسٹم میں کولوجیم سسٹم میں ٹھیک ہے خالی اس کو اور ڈیموکرٹائز کرنے کی ضرورت ہے جس کی اور چیپ جسٹس بار بار اشارہ کر بھی رہے ہیں اس کو ڈیموکرٹائز کرنے کی ضرورت ہے ریپریجنٹیشن بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی سرکار کے کنٹرول میں جیسے آئے گا نا سارے سنترہ آ جائیں گے پورے سب سب جگہ سنترہ میں ہو جائے گا ابھی تو سمیدھان خود ہی خطرے میں اس کو بچانے کی ضرورت ہے تو سرکار کے کنٹرول میں نہیں جانا چاہیے آپ کے گھر ہیں کہ اگر یہ کلوجیم سسٹم جو ختم ہوا تو سرکار کے دباب میں نیائے پالک آجے نشتی طرح سے وہ ایسے بھی کولوجیم سسٹم میں بھی ہے تو ان کے بھی ججز بھی رہے نا کیسے کیسے نیڑنے دیں آپ نے دیکھا ہی ہے نا پورے دنیا نے دیکھا ہے اور راست راست سبا بھی چلے گئے تو سرکار کے کنٹرول میں نہیں ہونا چاہیے ملک کو کوئی بچان نہیں پائے گا سمیدھان بچے گا نہیں کچھ ججز اچھے آئیں گے نا کچھ گربڑ بھی آئیں گے کچھ اچھے بھی آئیں گے تو اچھے لوگ سے ہی ملک بنتا ہے نا انہی سے ملک بنتا ہے